آج جو میں آپ کو جھیل دکھانے جا رہا ہوں میں یہ سمائیتا ہوں کہ یہ جھیل آج تک نہ کسی کو پتہ ہے نہ کسی نے دیکھی ہو یہ سپورٹ کا نام ہے باربی کیو سپورٹ سمیلے ڈش واشر ہے اتنی چیزوں کی خوبصورت بنانا عوام کے لیے میں سمائیتا ہوں کہ انہیں میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں اب میں جاؤں گا کمل جھیل آپ کو دکھاؤں گا اسلام علیکم میں ہوں توسن ریاض رانجہ آج جو میں آپ کو جھیل دکھانے جا رہا ہوں میں یہ سمائیتا ہوں کہ یہ جھیل آج تک نہ کسی کو پتہ ہے نہ کسی نے دیکھی ہو یہ آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کمل جھیل اور کمل جھیل کے اندر آتا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبز سبز خوبصورت خوبصورت یہاں پہ پودے موجود ہیں تھنڈی تھنڈی چھاؤں ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی ہے اور اس کمل جھیل کے اندر جو جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جو جو سپورٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لوگ جہاں آ کے کیا کھاتے ہیں کیا پکاتے ہیں اور آخر میں میں آپ کو کمل جھیل دکھاؤں گا کہ کمل جھیل کے اندر کون کون سے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ کتنی مچھلیاں ہیں وہاں پہ کیا چال رہا ہے یہ تمام تر چیزیں میں آپ کو اندر دکھاؤں گا اور یہ اسلامباد میں موجود ہے اور اس کا بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کمل جھیل کہاں ہے اور یہاں کے اندر کمل جھیل میں ہمیں دیکھنے کو کیا کیا ملتا ہے تو آپ لوگ آجیں میرے ساتھ لیں جی اب جس سپورٹ کے اوپر میں موجود ہوں اس سپورٹ کا نام ہے باربی کیو سپورٹ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرل لگی ہوئی ہے جتنی فیملیز آتے ہیں جتنے نوجوان آتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ باربی کیو کا سسٹم موجود ہے کہ آپ لوگ یہاں باربی کیو کریں اگر اس سے پیچھے دیکھا جائے تو پیچھے ہمیں پانی کا مل رہا ہے کہ یہاں فیلٹریشن پلانٹ ہے پانی آپ یہاں سے پی سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سمجھنے ڈش واشر ہے کہ اگر جو آپ اپنے سب برتن لے کے آتے ہیں آپ نے کچھ چیز دھو نہیں ہے تو آپ وہ بھی دھو سکتے ہیں تو یقین کریں کہ سی ڈی اے کا بہت ہی زبردست انیشیٹیو ہے اتنی چیزوں کی خوبصورت بنانا عوام کے لیے میں سمائیتا ہوں کہ انہیں میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں تو اب آگے چاہتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا موجود ہے لینجی اس وقت میں کمل جھیل کے پاس پہنچ چکا ہوں اور یہ کمل جھیل ہے جس کا شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا انہیں دکھانے کے لیے آج سپیشل میں آیا تھا آپ کو پہلے میں نے باربیکیو سپورٹ دکھائے اس سے پہلے آپ کو میں نے جگہ دکھائی جدر لوگ آکے انجوائے کرتے ہیں مگر بہت ہی کم لوگوں کو اس جگہ کا معلوم ہے اور اب میں جاؤں گا کمل جھیل آپ کو دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ اس جھیل کے اندر کیا کیا ہے لینجی اس وقت میں اس کمل جھیل کے پاس پہنچ چکا ہوں بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور اس کے اوپر خوبصورت خوبصورت پودے نکلے ہوئے ہیں کمل کے اور کمل کے یہ جو پودے ہیں اس کے جو پتے ہیں اس کے ایک بڑی ہے کہ چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ کچھ ہی دیر پڑے رہنے کے بعد یہ خود ہی پنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اگر بیک سائیڈ کی بات کی جائے تو بیک سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں موسم کو انجوائے کرتے ہیں وقت کو انجوائے کرتے ہیں اور یقین کریں یہاں آ کے ایک ایسا اسلامباد کی تیز رفتار کی اگر بات کی جائے تو تیز رفتاری کے اس عالم کے اندر ایسی جگہوں کا میں سمجھتا ہوں کے شمار بہت زورد دست ہے یہ کمل جیل بہت ہی عرصہ پرانی تھی مگر اس کا نام و نشان نہیں تھا مگر سی ڈی اے نے اس کے ارد گرد گرل بھی لگائی اور اس چیز کو بہت زیادہ ڈیویلپ کی اب لوگ یہاں آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں آپ کو میں نے باربی کیو کا بھی سیٹ اپ دکھایا آپ کو یہاں گھنے گھنے درخت ہیں پرندے چہ چہا رہے ہیں ایک بڑا ہی پرسکون یعنی کہ آپ ٹریفک سے ہر چیز سے دور ایک جو لائف بندہ گزارتا ہے کہ یار ایک جگہ میں جاؤں میں پرسکون رہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین جگہ اسلامباد میں کوئی بھی نہیں ہے مختلف ہم گھمنے پھرنے والی جگہوں پہ جاتے ہیں مگر اس کمل جیل کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو زندگی کا ایک اور منظر کشی ہو جاتی ہے ایک اور منظر آپ کے ذہن میں آ جاتے اور آپ یہاں آ کے بہت ہی اس وقت کو انجوائے کرتے تو اس لئے میں تمام راول پنڈی اسلامباد کے لوگوں کو کہوں گا تمام جتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں انہیں کہوں گا کہ آپ لوگ لازمی آئیں اور لازمی کمل جیل کو آ کے دیکھیں کیونکہ اس کمل جیل کا بہت ہی کم لوگوں کو علم ہے اس لئے میں بھی یہاں آیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ کمل جیل کہاں ہے اور یہاں پہ کتنا مزار ہے تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں تب تک کے لئے اپنے محضبان توسو میرے حضرانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد